بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ دودھ سے بھی متعلق ہے اگر اس کاروبار کو ایک اچھے طریقے سے ایک ریگولر طریقے سے آگے بڑھایا جائے تو پاکستان میں خالص دودھ کی بہتات ہو جائے گی آج ہم شروع سے بات کرتے ہیں یہ کاروبار کیا ہے اور اس کا دودھ کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کسانوں کو اس کا براہ راست کیا فائدہ ہو سکتا ہے جناب شراز علطاف صاحب جی بہت شکریہ فضل حسین عوان صاحب مجھے خوش ہوئی دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہو کے دراصل کاروبار شن کیا تھا علطافران کمپنی کے نام سے میرے والد صاحب نے سن 86 میں آج سے قریباً 34-35 برس قبل اور 95 میں سن 95 میں ہم بریڈنگ کی طرف آگئے تھے کیٹل بریڈنگ آرٹیفیچر انسیمینیشن ایمبریو ٹرانسفر یعنی کہ جو گائے ہیں ہمارے بلک میں موجود ان کی بریڈنگ مصنوعی تخم ریزی اس کی طرف آگئے ہم نے سپیشلائز کیا ہم اس میں پائنئر ہیں ہم نے ہی پہلی مطبع پطور کمپنی پاکستان میں امریکہ سے سیمن امپورٹ کیا جو آپ نے سنا ہوا آج سے مہینہ پہلے بھی مارے پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہم یورک سے امریکہ سے سیمن امپورٹ کریں گے اور ہم نے گائیو گوٹ سے بریڈ کریں گے اور ہمارا دودھ پانچ لٹر جو گائے دے رہی ہے ان کی آنے والی نیسٹر پانچ لٹر دے رہے تو یہ پچانوے میں آج سے قریباً چوبیس پچیس سال قبل ہم نے یہ التافر کمپنی نہیں شروع کیا تھا دراصل یہ ہے کیا کہ آپ امریکہ میں جو بل ہیں ان کا سیمن فروزن سیمن وہ امپورٹ کر لیتے ہیں خرید لیتے ہیں اور پاکستان لے آتے ہیں اور لاکھ کے لئے یہاں موجود گائے ہیں پاکستان میں جو کروڑوں کے لدات میں ہیں غالباً ڈیرھ دو کروڑ ہیں انگیٹ سے زیادہ ان میں آپ یہ سیمن رکھ دیتے ہیں ان گائیوں کو آرٹیفشلی انسیمیلیٹ کر دیتے ہیں مسنوعی طور پر ان کی تخم ریزی کر دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جو گائے پیگرنٹ ہو جاتی ہیں جب وہ بچہ دیتی ہیں تو جو بچہ ان کے پاس آتا ہے وہ اپنی ماں جو پانیٹر دودھ دے رہی ہے ساتھ لٹھ دے رہی ہے وہ بچہ دودھ پہ آتا ہے تو وہ قریباً 20 سے 25 لٹھ دیتا ہے ہمارے پاس یہ جو سروس ہے یہ جو پروڈکٹ ہے یہ پچھلے 25 سالوں میں لاکھوں کسانوں نے استعمال کی اور ان کی زندگیاں بدل گئیں ان کی تقدیر بدل گئیں آپ کو سوچیں کہ ایک کسان عام کسان جس کے پاس دو گائے ہیں تین گائے ہیں اور وہ دودھ دے رہی ہیں روز تین لٹھ پانی لٹھ یعنی تین گائیوں کا دس پندہ لٹھ جب ان کی بچیاں ایک بچی دودھ دے گی تو وہ تین بچیاں ساٹھ لٹھ دودھ دیں گی یعنی اس کسان کی عامدت چار گناہ ہو گئی اب بچے کو پڑھا بھی سکتا ہے دوائی داروں بھی کر سکتا ہے کپڑے بھی لا سکتا ہے ان کے بہتر مستقبل کیلئے پلاننگ کر سکتا ہے تو یہ ایک منابخش کاروبار بھی ہے ایک مویشی پال کے لئے ایک عام کسان کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل سے ایک خدمت بھی ہے اچھا تو دودھ کے لئے تو پھر گائے کی بچی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں کیسے تین ہوگا آپ نے سو مگوائیں اس میں سے اسی ہو سکتا ہے کہ وہ بچے ہو جائیں جی اس میں پچھلے دس سال سے ایک امریکہ میں ہی ریسرچ ہوئی اور انہوں نے کیا کیا کہ لیزر ٹکنالوجی کے ذریعے جو میل سپرمز ہیں ان کو ڈڈ کر دیا سیمن کی پروسسنگ کے دوران اور اب ہمارے پاس پچھلے دس سال سے دنیا میں سیمن ایویلیبل ہے جسے ہم کہتے ہیں بچھی بارا سیمن سیکس سیمن اس سے کیا ہوگا کہ مثال کے طور پر آپ نے جس طرح کہا ہم نے سو گائیوں کو سیکس سیمن لگایا بچھی بارا سیمن لگایا اس سے پرینڈنٹ مثال کے طور پر سو کی سو ہو گئی نورملی قریبت آدھی ہوتی ہے لیکن ہم فار ایزمپل کہتے ہیں کہ سو کی سو پرینڈنٹ ہو گئی تو یہ گیرنٹی ہے کہ پچاسی سے نوے امریکہ کی یورپ کی یہ ریسرچ سیکس سیمن بچھی والا ٹیکہ کہ آپ سو ٹیکے رکھیں سو گائیوں کو گپن کریں پرینڈنٹ کریں اور آپ کے پاس نوے بچھیوں گی اچھا ہماری ضرورت ہی بچھیوں کی ہے کیونکہ ہماری ضرورت دودھ کی ہے ہم لاکھوں ٹان ایمپورٹ کرتے ہیں پاودر ہر سال سریلنکا سے منگلائے دیش سے بائن سے وہ ایمپورٹ نہیں کرنا پڑے گا دودھ ہمارا گھرگی میں آپ جانتے ہیں شورٹ ہو جاتا ہے اور پھر یہ کہ جس فارمر کے پاس تین لٹر والی ماں سے دیس لٹر والی بچھی پیدا ہوگی تو نہ صرف اس کی آمدن برگی دودھ کی پانچ گنا بلکہ وہ جو بچھی ہے وہ ماں پینتیس چاریس ہزار کی تھی تو بچھی اب ساڑھے تین لاکھ کی ہے آپ مارکٹ میں جائیں آپ کو پچیس لٹر والی گائے جو ہے وہ تین لاکھ سے کم کی نہیں ملے تو ہم گورنمنٹ و پاکستان کو گورنمنٹ و پنجاب کو پیشلے کئی سالوں سے ابھی میں نے آپ کو ذکر کیا حالی میں بھی جائی گورنمنٹ آئی اور درشک صاحب میرے سکول سے پڑے انگرشن موڈل شادمان سہی ان کے پاس بھی جا کے میں نے ہی ارس کی کہ آپ تو گورنمنٹ و گورنمنٹ پرچیس کر لیں ہمیں بیچ میں نہ لائیں بھئی ہم ٹریڈر ہیں ایمپورٹر ہیں کو منافع کمائیں گے آپ امریکن گورنمنٹ سے یورپین گورنمنٹ سے ڈریکٹلی لکھونٹ ہو جیسے سیمن کی سیکس سیمن کی امپورٹ کر لیں آپ کو ڈیوٹی بھی نہیں پڑے گی وہ آپ کو سستی بھی دیدیں گی بیٹنے میڈل مین بھی نہیں ہوگا اور بچائیں ان کو اس غریب کسان رہتا ہے تاکہ جب وہ غریب کسان اس کو لگائے سیکس سیمن کو ڈاکٹر کے ذریعے جو ان کے محلوں میں ہے دیاتوں میں ہے تو وہ پھر ان کی دودھ بڑے انیوائی نسل میں ان کی ایسٹ بڑے فارمر کشان ہو ہماری دودھ کی پیداوار ملک میں بڑے ہماری دودھ کی شورٹیج کام ہو یہ بلینرز آف ڈالنرز کی انڈسٹری ہے اسی کو لے لے رہے اب خاصہ میں تین سال بات یہ کہا ہے تو میں نے تین سال پہلے جا کے لائف ڈاکٹر پنجاب درشب صاحب کو یہ بات کی تو مجھے ان نے کہا کہ آپ پچیس سارت کر رہے ہیں تو کوئی پچیس تیس لوگ تو آپ کے پاس ہوں گئی کنہوں نے آپ سے سیکسی پر لیا ہوگا ان کے پاس بچی آئی ہوگی اس بچی نے پیسی ردود دیا ہوگا میں نہیں میں آپ کو بیٹیت ہوں تو ان کا آفیس ہے منسٹر بلوک آپ جانتے ہیں میرا آفیس ہے دانہ دربار تو گاڑی پر ایک منٹ کا رستہ ہے میں آفیس گیا میں نے خواب دیکھا اپنے میٹنگ کا حوالہ دیا اور پچیس لوگوں کے نام دیتی ہے سرگودہ میں میٹن صاحب ہیں وہاں فلانے ہیں کراچی میں یہ ہیں پاس پتر میں یہ نہیں کے نمبر ہے بھرے طرف فمکتا اس میں پاکستان میں ریٹنری ہسپٹل بھی ہیں ریٹنری ڈاکٹر بھی ہیں وہ تو یقیناً اپنا کام کر رہے ہوں گے لیکن اگر لوگوں نے بہت پسماندہ جو قضلا کے لوگ ہیں دیہات کے لوگ ہیں وہاں پہ اگر کسی نے آپ سے رابطہ کرنا تو کیا طریقہ کار ہوگا یہ اتریقہ یہی ہے ہوتا ہے یہ الیمینیم کے بنی سلنٹر ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ بھی ہے ہم اس کو کنٹینر کے اندر لیکویڈ نیٹریجن بھر کے تاکہ سیمن کی زندگی لیکویڈ نیٹریجن کے ساتھ بھر کے دے دیں گے وہ جائے اپنے علاقے میں ڈاکٹر کو بلائے ڈاکٹر جانور کی ہیٹ چیک کریں اور سیمن رکھ دیں سیمن کے علاوہ ایک اگلی چیز ہے جو بڑے فارمر کے لیے جس کے ماس پچیس گائے ہیں پچاس گائے ہیں سیمن تو ہو گیا مسنوری تکھمریزی گائے اس میں آپ سیمن رکھ دیں وہ آپ کو ایک بچی دے گی جو تین یا پانچ کی وجہ میری عمر غالباً آٹھ دس سال تھی تو والد صاحب مجھے کاروباری میٹنگ کے لیے بل کانٹینر لے گئے آج سے پچیس سال پہ لگی بات ہے تیس سال پہ لگی وہاں ایک کینروا سے ہمارے ایک فارن بزنس پارٹنر ملنے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کیسی بات کی ہوئی آئی بھی یاد ہے کہتے ہیں آپ لوگ تو بڑے کشخصمت ہے پاکستانی آپ بھی گائے دوسر دیتی پارٹنر میں اپنے والد صاحب بڑے شاہر ہوئے کہ یہ گوڑا کیسی بات کر رہا ہے ان کا دوسر وہاں پہتیس لیٹر ہے ہمارا پارٹنر ہے اور یہ ہمیں کہہ رہا کشخصمت ہے کہتا آپ اس لئے کشخصمت ہے کہ آپ ان پانٹیٹر والی گائے میں ایمبریو رکھ لیں ایمبریو کیا ہے وہ تیار بچہ ہے اس کی ماں اور باق متیر ہیں وہ آپ امریکن ایمبریو مغوائیں کینیڈین ایمبریو مغوائیں وہ ہے اس کی پروڈکشن 40 لیٹر 40 لیٹر تو آپ تین سال بعد 5 لیٹر سے جب کر جائیں گے 40 لیٹر پہ کہتا ہم یہ نہیں کہا سکتے ہم تو پہلے 30 پہ تو آپ 5 پہ ہیں آپ 3 سال بعد کیونکہ سیمن میں کیا ہوگا ایک دب آپ رکھیں گے تو 5 سے جائیں گے آپ 20 پہ پھر آپ اس بچی جو آئی ہے 3 سال بعد اس میں لکھیں گے پھر آپ جائیں گے 20 سے 28 پہ پھر آپ لکھیں یہ پروسس ہے 10-12 سال کا جب آپ پہنچیں گے 35-40 پہ وہ کہتا ہے نہیں اس 15 سال کو آپ چھوٹ کر لیں تو آپ ایمبریو لے جو آپ کو تین سال نے پہنچا دے 40 پہ اچھا میں بتا دوں آپ کے ناظرین کے لیے جو بچی والا ٹھیکہ ہے اس کی قیمت قریباً تین ہزار روپیہ ہے یعنی کوئی لاکھوں روپیہ کام نہیں ہی ہے تین ہزار روپیہ کا سیمن ہے بچی والا جو بچہ اور بچی دونوں آ سکتے ہیں وہ ہزار روپیہ کا ہے سیمن اور جو ایمبریو ہے میگا ہے وہ قریبت ایک لاکھ روپیہ کا ہے تو جو چھوٹا فارمر ہے وہ اچھی بیا سیمن رکھے پائنچ سال سات سال بعد اس قابل ہو جائے گا کہ وہ پھر ایمبریو بھی ہماری ہے ایگرو بیسٹ اکانومی آپ ویسٹ میں چلے جائیں مجھے بڑا تیزر پار آیا وہاں جانے کا آپ جانتے ہی ہیں امریکہ یورپ پرطانی ہیں وہاں لائف ٹاک ہے ہی نہیں وہاں ہے ہی اگریکلچر اگریکلچر کے اندر ہی لائف ٹاک ہے وہ کہتے ہیں یہ ملے ہوئے ہیں یہ گائے ہیں اور یہ فصلے ہیں ان پر چارہ گائیں گے یہ گائے کھائیں نہیں اچھا آپ کا کوئی پرسنل فارم لی ہے جی ہمارا جس میں یہ ہے کہ جن کے فارمز ہیں ہم انہیں سیمن دیتے ہیں اور انہیں امریکہ سے گائے بھا گئے دیتے ہیں تو حال ہی میں دو ہزار اٹھارہ جنوری آج سے قریبا تین سال پہلے ہم امریکہ سے ایک بائے ایر شپمنٹ لے کے آئے تھے دو سو نو گائیوں کی جو پرگنٹ تھی سیکسٹ ایمبریو سے جس طرح سیکس سیمن ہے پھر دو سو گائے اور امریکہ سے لے کے ہمارے ایک شپ لائے قریبا اٹھارہ سو دو ہزار گائیوں کا اس میں سے ہمارے گاہ میں دو سو گائی ہیں لیں تو یہ اب ہر سال امریکہ سے شپ بھی آ رہا ہے شپ بائے سی سمندری رستے سے اس بار تین شپ آئے ہیں امریکہ سے یعنی ساڑھے پانچ ہزار گائے تو ہم جن کے فارمز ہیں انہیں گائے بھی مغوا کے دیتے ہیں امریکہ سے انہیں سیمن بھی دیتے ہیں ایمبریوز بھی دیتے ہیں جو چوائی باری مشینے ہیں جن سے آپ چوائی کر سکتے ہیں جائیوں کی وہ بھی دیتے ہیں ہمارے پار دیری فارمز سے مزلنگ جو پروڈکٹس ہیں اور سرویس کنسلٹینسی یہ ہے دراصل ہمارا کام کہ ہمارے معاشرے میں فارمنوں خوشحال ہو اس کی آمدن بڑھے اس کے ایسٹ بڑھے کیونکہ آپ کی جو آبادی ہے اندہاتی وہ زیادہ ہے اور مسائل وہاں زیادہ ہے اچھا آپ نے وہ درشک صاحب سے آپ نے درشک صاحب کے حوالے سے بات کی کہ انہوں نے آپ کی بات سنی لیکن اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اچھا تو اس کے بعد میرا پھاموش پیتے ہیں یا پیش ریبل پر نہیں میں نے انہیں میرے خط لکھا اس خط میں میں نے یہ لکھا کہ میں تو آئی کی پنجاب کا بیٹا نہیں ہوں تو آپ نے میرے خط کا جواب نہیں دیا نہ مجھے ٹائم کی دوبارہ بلایا اور میرے نام ہے علیم خان کو بھی کوپی کیا میں نے اس کے اوپر علیم خان بھی میرے سکول سے پڑے ہوئے تو مقصد مجھے تو کچھ نہیں چاہیے میں تو آپ کو یہ آکے نہیں کہہ رہا کہ مجھے بزنس دیں میں کہہ رہا کو کسی سے بھی نہ لیں ڈریکٹ لیں آپ گرمنٹ گرمنٹ آپ کو اپورٹر کے کمیشن بچ جائے گا آپ کو ڈیوٹی بچ جائے گی جب آپ گرمنٹ 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 پرچیز کر رہیے اور اچھے ویٹنری ڈاکٹر سٹرین کریں جب وہ فارما کے پاس سیمن لے کے جائیں تو وہ کنسیو ہو وہ پریغنٹ ہو وہ فارما پریشان نہ ہو تو یہ تو اتنا اس سے آپ دیکھیں کتنے لاکھوں ویٹنری ڈاکٹر تیار ہونے والے ہیں کتنا روزگار بن جائے گا جب جا کے وہ فارما کے پاس تیکہ رکھیں گے تو فارما پیسی دے گا نا تو یہ کتنی آپ کی انڈسٹریز کھل گئی روزگار انڈسٹریز کا فارما کی آمدن فارما کے مسائل فارما کے بچوں کی تعلیم حسیت کلی وہاں سوگلتے آپ کے دودھ کی انڈسٹریز ہمیں کچھ نہ دیں اللہ کی مہربانی ہے اللہ نے بہت کچھ دی ہے آپ انڈسٹری کو گورن تو ضرور تم لے کریں نا اچھا اس میں جو ذمہ دار روگن جیسے مرحان خان صاحب نے وزیر عزار صاحب نے کہا دودھ اسی کی دہائی میں آپ کیوں ہماری ایکسپورٹ برابر تھی آج ہماری ایکسپورٹ آپ سے بہت ہونا بہت کئی خورا زیادہ کیوں ہے کیونکہ ہم نے سٹیک ہونر اس کو بٹھایا امپورٹر ریٹیلر سٹاک اسٹ کسٹم ڈیوٹی فورم کرنسی سب کو بٹھا ہم پالیسی ہمارے یہاں پالیسی بناتی گورنمنٹ بند کمرے بیٹھ کے آپ کوئی بھی چھوڑ دیں جو کسان امور ہو رہے ہیں ہمار امور ہو رہے ہیں ہر امپورٹر امور ہو رہا ہے ایکسپورٹر امور ہو رہا ہے کیوں آپ سٹیک ہونڈر کو نہیں بٹھائیں گے تو پھر آپ کی پالیسی میں فلان ہوگی یہ حکومت کا مسئلہ ہے اچھا طاب شیران صاحب یہ بڑے کام کی بات ہیں اچھا تو اس سوالے سے جس طرح آپ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں جس طرح یہ کسانوں تک بات پہنچ رہی ہے اس طرح سے حکومت کیسے بات پہنچ سکتی ہے جنہوں نے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں کہ سر یہ آپ دیکھیں آپ کا یہ منصب ہے آپ منسٹر لائف پنجاب ہیں پنجاب میں ناصل عبادی 60 آپ 12 کروڑ آئے پورے پاکستان کا 60 پرشن اسی طرح موشی بھی پنجاب نہیں بیعاتی علاقی بھی پنجاب نہیں آبادی کی ویعی اور گئی بھی پنجاب نہیں تو سیمپل سی بات ہے تو میں تو ریمائنڈ کر رہا ہوں اور جہاں ہماری سروریسز ہیں مجھے اس کام میں 25 سال کو ہوئی کریم ہماری کمپنی 35 سال پرانی ہماری جہاں خدمات ہیں ہم حاضر میں تو نے آپ پتایا کہا کہ مجھ سے نہ لے میں کمیشن ہوں تو حاضر آپ بھی ان تک پہنچ آئیے ہم بھی پہنچ آئیے اپنا کام کرتے شراز علطاب صاحب سے ہماری بڑی فروٹ فل گرفت گودو شراز علطاب صاحب سے ہماری گفت گود بڑی فروٹ فل رہی ہے بڑی فائدہ مند رہی ہے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ ساری باتیں حکومتی حلقوں تک بھی پہنچ آئی جائیں اس کے ساتھ ہم یہ بھی کوشش کریں گے بلکہ روکیسٹ کریں شراز علطاب صاحب سے کہ وہ بھی اپنی بات براہ راست وزیراعظم تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ پاکستان میں یہ کاروبار انتہائی اونچی سطح پر چلا جائے اور کم از کم ہم لوگوں تک خالص دودھ کی رسائی بھی ہو سکے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ